اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو کل مریم نواز نے ایک بڑی عجیب سی بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے جب یہ حکومت آئی تھی تو اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اب ترقی پانچویں گیر میں ہوگی اور مہنگائی جو ہے اس کو ریورس گیر لگ جائے گا کل مریم نواز کو پتہ نہیں کیا ہوا یہ اپنی باتیں بھول جاتی ہیں یا یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتی ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں سیاست ضرور ہوتی ہے لیکن سیاست میں جھوٹ فرید اور دغوازی نہیں ہونی چاہیے کل تک جو بیان ان کا پانچویں گیر کی ترقی کا تھا آج وہ یہ فرما رہی ہیں کہ ہمارا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہماری حکومت نہیں ہے حکومت ہماری آئے گی جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو یہ شہباز شریف صاحب کون ہے شہباز شریف صاحب نے زبردستی نواز شریف سے حکومت چینی ہوئی ہے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے یہ پارٹی کس کی ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ مریم نواز کی نہیں ہے تو پھر وہ اس طرح کے جو دعوے تھے وہ کیوں کرتی تھیں اور پچھلے دنوں تک کرتی بھی رہی ہیں اور بڑا عمران خان کے اوپر دباؤ بھی حکومت کے ذریعے ڈلواتی رہی ہیں اور بڑا کچھ انہوں نے حکومت کو استعمال کیا اور حکومت کو استعمال کر رہی ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ مہنگائی یا کوئی پستی اگر قوم کی طرف آ رہی ہے اس حکومت کی وجہ سے تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہی وہ اس لیے شاید نہیں لے رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے نون لیگ کا نام میٹنے کو جا رہا ہے یہ ختم ہونے کو جا رہا ہے اور نون لیگ کے لیے بڑی سک پرابلم ہے اس کے علاوہ جو پارٹیز ہیں جو دوسری الائنس پارٹیز ہیں وہ چھوڑ رہی ہیں ساتھ وہ اس قسم کے ان کی تقریریں ہو رہی ہیں کہ ان کو وہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ کیا گھرہ نون لیگ کا ہے یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ زرداری صاحب نے بدلہ لینا تھا انہوں نے لے لیا ہے نون لیگ مٹ رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ کو اس بات کا احساس ہے لہٰذا وہ کل اس بات سے مکر ہی رہ گئی کہ یہ ہماری حکومت ہے اس سے زیادہ افسوسناک بات ان کی طرف سے کوئی نہیں ہو سکتی کہ اقتدار میں بھی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہمارے اقتدار نہیں ہیں اس سے صاف اور صفیت جھوٹ کوئی اور نہ ہو نہیں سکتا اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ